نمسکار میں ہوں پربو چاولا سیدھی بات میں آج باری ہے ایک ایسی شخشت کی جس کے اوپر سارے بھارت ورش کی نظریں لگی ہوئی ہیں حمیت آج جی آپ کا سٹوڈیو میں بہت بہت سواکت ہے بہت بہت تنجیبات پربو ایک بار میں پھر بہت مبارک دے دوں آپ کو ہر جگہ آپ کے راملے سفلتہ کڑی ہوئی ہے جیسے آپ کے پیرو کو چھوم رہی ہے ایسا تو نہیں ہے لیکن پریتن کیا جا رہا ہے کہ جو بھی کریں اس میں سفل ہوں جنتہ کا پریم بنا رہے آپ جیسے لوگوں کا سنیب بنا رہے بس سفلتہ تو مل رہی ہے نا کیونکہ آپ پہلے پریتن ہمیشہ کرتے رہے ہیں ہمیت آج بچن پریتن نہیں کرتے یا کسی نہیں کا سفلتہ ملے نا ملے یہ کس کو پتا ہوتا ہے کام کرتے ہیں کبھی کبھی سفل ہوتے ہیں کبھی کبھی سفل ہو جاتے ہیں نیابر لیکھ لگتا ہے ہمچی کہ کیونکہ میں بھی آپ کی سوڑا سا چھوٹا ہوں پر آپ کی عمر کا ہوں ہمیں دیکھ رہا ہوں کہ آپ ایک ایسے مقام پر پہنچ گئے ہیں زندگی کے ایک فادر فگر جس کی گھر میں آپ بہو بھی آنے والی ہے بیٹی کا بھی بیا ہوگا تو ایک پریوار جس طرح سے آپ نے سنیوک کے رکھا ہے جس طرح پریوار کو آپ نے پالا ہے سنسکار دیئے ہیں اس میں لگتا ہے کہ اس من میں آکر بڑے خوش ہوتا ہے آدمی کی یہ سب پرسنت آ تو ہے اور خوشی بھی ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں ماتا پتہ کا آشیرواد اور جو سنسکار بابو نے یہ دیئے جو ماتا جی نے دیئے ان کو اب اگتا دیکھ کر کے اچھا لگتا ہے یہ سنسکار ہیں آپ نے کیونکہ آپ کے بارے میں آپ کی پتنی نے کہا کہا کہ سکسس کا کارون آپ کا جو ہے کہ آپ ایک لونر ہیں اور اب لگتا ہے کہ وہ لونر سے نکل کے آپ ایک پریوار کے گائیڈ فیلوسفر بابو جی کی مرتی کے بعد جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے سنسکاروں میں ہوتا ہے کہ جو گھر کا بڑا ہوتا ہے اس کے سر کے اوپر ایک پگڑی پہنا دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اب آپ گھر کے بڑے ہیں تو میں ایسا مانتا ہوں کہ اب میں اپنے پریوار کا بڑا ہوں تو جو بھی کرنا ہے کہنا ہے سوچنا ہے اس میں ایک بڑے کی حیثیت سے کرنا پڑتا ہے تو کئی نہ کئی کچھ غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں کہنا کئی کچھ اچھی باتیں بھی ہو جاتی ہیں نہیں بابو جی سے آپ نے کبیتہ پڑھنا سکھا پر کبیتہ لکھنا تو نہیں سکھا پر بابو جی سے اور کیا سکھا آپ نے ایسی چیزے درمان شاہ بچے اتنے بڑی ہستی ہندوستان کی اور امیر دیا اب اس کے بارے میں بولنے کے لیے بابو جی وقت زیادہ چاہیے ہوگا کیونکہ لیکن ایک بہت ہی سرل اور سادھارن جیون ایک ایسا جیون جس میں انہوں نے کیول محنت کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا ہمیشہ ان کے من میں جو ایک سچائی آئی اس کو وقت کرنا اور جو ان کے اندر مانسک بل تھا وہ بہت اتم اور تیز تھا اور میں کئی جگہ اس کا ورنن کر چکا ہوں کی ایک بار وہ کچھ تھان لیتے تھے کی ایسا ہی کرنا ہے تو پھر وہ کرتے تھے نہیں آپ نے پیچھوی بھر تو بہت دکھایا اپنے جن تیس طرح سے آپ نے انہوں نے سنسکار ملے آپ نے بہت اپنے پتی جو رین آپ دے رہے ہیں آپ نے پتہ اپنے پتہ کا رین دے سکتا ہے گا نہیں رین تو نہیں دے سکتا ہے ہمیں تو جتنا بھی پرابت ہو اپنے ماتا پتا سے اسے ہم کم ہی سمجھیں گے لیکن جو کچھ بھی ملا ہے اس کو اپنے آپ میں اس کو سنجھو سکیں اپنے پریوار میں سنجھو سکیں یہی ایک انسان جو ہے یہ اسی میں خوش رہتا ہے اور میں اس بات کا مجھے بڑا گرب ہے فریم چنجی نے کہانی میں لکھا ہے آپ نے یہ کسی میں کہ میرا اشتہ اپنے پتہ جی کہا یہ تھا کہ وہ ایک دروازے سے باہر جاتے تھے اور میں ایک دروازے سے اندر آتا تھا اور میرا اشتہ کبھل ماں کے طرح تھا آپ کا تو ایسا کچھ نہیں تھا نا نہیں ایسا نہیں تھا لیکن یہ دروازے کی بات کی آپ نے جانا اور آنے کا تو مجھے ایک اور بات یاد آگئی بابو جی یونیورسٹی میں کام کرتے تھے تنکھا وہاں پانچ سو روپے ہوتی تھی اور گزارات جو ہے گھر کا اتنی آسانی سے نہیں ہو سکتا تھا تو وہ یدہ کدہ کبھی 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 سمیلن وغیرہ میں جائے کرتے تھے اس سے کچھ سو دو سو روپے اور ایکسٹر مل جاتے تھے تو اس سے کام چلاتے تھے اور وہ کبھی سمیلن جو تھا وہ دن کا کام کرنے کے بعد جاتے تھے تو مان لیجیے دلی میں ہوں اگر یہاں کہیں غازی آباد یا میرٹ وغیرہ میں کہیں کبھی سمیلن ہو تو رات ہو رات وہ گاڑی سے جاتے تھے بھائی کار اور رات بھر وہاں پر کبھی سمیلن کر کے صبح چار بجے واپس آتے تھے تو میں ہی دروازہ کھولتا تھا گھر میں اندر آنے کا تو میں جب بھی دروازہ کھولوں صبح چار بجے تو وہ کہتے تھے بیٹا پیسہ بڑی مشکل سے ملتا ہے اس کے پھر زمانہ بھی دیا اور ان میں اور ہمارے میں یہ ایک اس طرح سے ایک مزاق ہوتا ہے رات کے اندھرے میں باپ بیٹے کی بات ہو جی جی پھر جب میں فلم انڈسٹری میں آیا اور میں میں نے کام کرنا شروع کیا اور بہت ساری فلمیں ایک ساتھ کرنے لگا میں تو کبھی کبھی تین تین شفٹیں ہوتی تھی میری اور میں صبح پانچ بجے واپس آتا تھا تو آپ کی اندار اس سمیں بابو جی دروازہ کھوکتے تھے اور میں ان سے کہہ دیا تھا بابو جی پیسہ بڑی مشکل پر اس میں ایک بدلات نہیں تھا جب وہ پیسے لے کے آتے تھے تین بجے صبح تو آپ جب میں آتا ہی ڈالتے تھے نہیں بلکل نہیں نہیں سچ کہے بلکل کیونکہ آپ کالی بھی جاتے ہوگے پیسہ روزہ کچھ کرتے ہوگے جو پاکٹ منی تھا وہ ماں جی دیتی تھی پر آپ یہ پریوار کچھ سنجو کرکا جس میں ایک سے ایک بڑھ کر کلاکار ہے ایک سے پتنی آپ کا بیٹا اور آنے والی بہو تو اس کو سنجو کٹھا کرکے کہ سب کی ایگو الگ الگ ہوتی ہیں جی ہاں کیسے رکھ پاتے ہیں یہ میں بہت خوش ہوں کہ آپ نے اس پرشن کو اٹھایا کیونکہ کسی اور نے اس پرشن کو کبھی اٹھایا نہیں اور میں اس کا ہم امرو نا تمہیں اس کا اتر کیول یہی دے سکتا ہوں کی ایک جو پاپلارٹی کی جو پرتھا تھی وہ بابو جی سے اس کی شروعات تھی بابو جی ایک پرتھم لیکھا کہ کوئی ان کے ساتھ جو نام جو فیم جو گلوری وغیرہ سب آیا اس واتاورن میں ہم لوگ پلے اور پڑے ہم نے کبھی بھی بابو جی کو اپنے اندر کسی پرکار کا اہم یا یہ سمجھ لینا کہ میں بہت ایک بڑی چیز ہوں یا مہتپون ایک میرا کردار ہے ایسا کبھی انہوں نے نہ ہم پر ظاہر کیا اور نہ یہ عام جنتہ پر وہ کیول لکھتے تھے وہ لکھتے تھے ہاں وہ ان کے پاس ایک فیم تھا ایک گلوری تھا لیکن جس طرح سے ہم نے انہیں دیکھا اسے سنجھوتے ہوئے اسے سمالتے ہوئے کچھ انش ہم نے بھی ایسا ہی اپنے ساتھ کیا ہمیں یہ تو پتا نہیں تھا کہ ہم جب دس گیارہ ورش کے تھے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور نہ ہی ہم کو یہ پتا تھا کہ ہم جاہ سے بیواہ کریں گے جو کہ اپنے آپ میں ایک اپنی ایک اہم کلاکار ہوں گی اور ہم نے یہ بھی نہیں سوچا گیا کہ یا یدی ہمارا کوئی پتر ہوگا تو وہ بھی اسی لائن میں جائے گا اور اسے بھی کھیاتی ملے گی اور نہ ہی ہم نے یہ سوچا تھا کہ جو پتر ہوگا وہ جس سے بیاہ کرے گا اس کی اپنی ایک کھیاتی ہوگی تو یہ میں تو سمجھتا ہوں انشور کی دین ہے اور ہم اپنے آپ کو بھاگشالی سمجھتے ہیں لیکن میں سب سے یہی کہتا ہوں کہ جس طرح بابو جی نے اپنی جیون کو سجھویا اسی طرح ہم سب کو بھی اپنا جیون سجھونا چاہیے آپ کو لگنا کہ جو بابو جی کی جو خیاتی تھی جو ان کا اچیمنٹ تھا انہوں نے اپنے اوپر ریفلیکٹنگ کر دیا پریوار کے اوپر اس کو دکھایا اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جتنی خیاتی یہ ان کی تھی اتنا ہم سب ملا کر بھی نہیں مل پائی دو سال پہلے امیت ابھیشیک کے لیے تھوڑا کمپیٹیشن تھے خطرہ تھے اب میرے کو کہیں یہ لگنا ہے کہ ابھیشیک امیت جی کے لیے غطہ بن گئے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے بیٹا جو ہے باب کے اوپر حاوی ہو گیا میں تو تیار ہوں اسی بات سے اور میں بہت خوش ہوں بلکہ میں نے کئی جگہاں کہا بھی ہے یہ بڑا اتفاق ہوا جس دن گروہ ریلیس ہوئی ان کی فلم اس دن میں گھر پہ بیٹھا ایسے ہی انچتے بابو جی کی آدم کتھا کہ پننے پلٹ رہا تھا اور جیسے ہی پستک کھولی ایک پنہ ایسا کھلا جس کے اوپر میں نے پڑھا انہوں نے سوائم لکھا ہوا اپنے بہاشا میں کہ پتا جس دن پتھ سے ہار جاتا ہے وہ اس کے لیے سب سے بڑی جیت ہوتی ہے پتا کے لیے سب سے بڑی جیت تو مجھے اس بات کا بڑا گرف ہے کہ میں ابھی شیخ سے ہار گیا ہار گیا ہار گیا اور چلا اس لیے آپ آر گیا ہوا یہاں ظاہر ہے اب آگے چل کر کے وہ اور کتنے کتنے راستے اپناتا ہی ہے تو اب دیکھنے والی بات ہوگی یا وہ اسی راستے پر چلے کیونکہ آپ نے تین فلمیں اکٹھی بھی کیا آپ تین نمبر اس میں آپ کو لگتا جب دونوں سٹیٹ کرنے جیسے آپ کجراریکس ہیں جیسے پورا پریوار ہے اب تو اس میں تو میں دیکھ رہا تھا باپ بیٹے میں کمپیٹیشن تھا کہ کون اچھا ڈانس کرتا ہے وہ تو ابھی شیخ زیادہ اچھا کیا ہے وہ کہتے ہیں آپ نے اچھا کیا ہے یہ ان کی ادارتہ ہے اور تھوڑا بہت ڈرتے ہیں مجھ سے ابھی بھی ڈرتے ہیں لیکن صحیح مانو میں اتنا نہیں ناچھا جو گرو کی ایکٹنگ دیکھنے کے بعد میں جنجیر یاد کرتا ہوں جس میں آپ سکسر ہوئے تھے اس سے پہلے آپ بھی فلاپ ہو رہے تھے تو آپ کو لگتا ہے جنجیر میں جو ایکٹنگ آپ نے کی جس میں ایک امیتا بچے ایک بڑے ہیرو کے روپ میں ایکٹر کردار کے روپ میں نکل کے آئے تو گرو میں آپ سے بھی بہتر کیا ہوں دیکھئے جنجیر ایک ایسی سکرپٹ تھی اسے کوئی بھی کرتا تو وہ کردار جو ہے وہ اوپر اٹھ کے آتا ہے چاہے جنجیر ہو دیوار ہو شولے ہو یہ ساری سکرپٹس بہت ہی ابل تھیں اور جو لیکھک تھے شریع ان کو جانا چاہیے یہاں میں ایسا مانتا ہوں کہ یہ جو رول لکھا گیا تھا بشیک کلے گرو میں اسے کوئی بھی کلاکار جو ہے وہ خون کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا اسے کرنے کے لیے کیونکہ وہ رول ہی اتنا پربل اتنا اچھا تھا کس کلاکار کو اتنے کم عمر میں ایک ایسا کردار ملتا ہے جہاں پر اسے سولہ سترہ سال کی عمر سے لے کر کے پچاس ساٹھ سال کی عمر تک کا وہ کردار اس کو نبھانے بانا پڑتا ہے تو یہ ایک بڑا چیلنجنگ اور بڑے خوشی کی بات ہوتی ہے کلاکار کے لیے کہ اسے اتنا کچھ کرنے کو ملے دو جنریشن کا رول کیا ہوں اتنا کچھ کرنے کو ملے ایک ہی فلم میں تو اب اس کا ملے آپ چیلنج نہیں کریں گا بشیک کو آپ میں چیلنج تو نہیں کروں گا لیکن یعنی میرے سامنے وہ اگر آئیں گے کسی فلم میں اور اگر میرا کردار ایسا ہوگا کہ میں انہیں چیلنج کروں تو میں ضرور چلنج تو اب کوشی کریں گے کہ ان کو رول میں پیٹ دیں آپ اس کو رول میں نہیں اگر سکرپٹ کہتی ہے اور میرا رول کہتا ہے تو میں ضرور ان کے سامنج اگر آپ نے سامنج جب آ جائیں گے تون بڑا کردار نباتا ہے میں وہ رائیولری ضرور رکھوں گا رکھیں گے نا فلموں کے پر اس کے دشمن رہیں گے کیمرا کے سامنے ہم دو کلاکار ہیں تونوں کمیٹیشن میں چلو کیسے کیسے جیتیں گے اس سے آپ سے میں بات کروں گا آپ سے ایک چھوٹے سے دیکھ کے بعد سیدھی بات میں آپ کا ایک بار پھر ستاگت ہے ہم آج بات چیت کر رہے ہیں امیتا بچن سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی کچھ رولا ہے جیسے کہیں جگہ ہوتا ہے کہ رتک اور کمپٹیشن کی بات ہوتی ہے ابھی دھوم ٹو میں جیسے آئی اس میں ان کے ڈریکٹر صاحب جائے پڑنیل صاحب ان نے کہہ دیا کہ رتک کی پیٹ پر فرمج بیٹر تھی آپ کو لکھنا نہیں تھا کہ ان کے ساتھ آپ کے بیٹے ساتھ کوئی جاتی اس کے اندر میں میں نے ابھی کہیں اور بھی کہا میں نے اس اس انٹرویو کو پڑھا جہاں پر انہوں نے ابھی شیخ کے لئے کہا کہ دھوم میں ابھی شیخ جو ہیں وہ فنشد ہو گیا ہے اور وہ میں ایسا مانتا ہوں پروجی کہ کسی بھی نردیشک کے لئے یہ ایک بڑی نیچی بات ہو جی تجھ بات ہوتی ہے جو اپنے ہی اپنے فلم کے اپنے ہی کلاکار کی وہ نندہ کریں اگر آپ کو ابھی شیخ پسند نہیں ہے تو آپ نے اس کے لیاک ہوں اور جب ایک بار لے لیا ہے تو آپ اس کی نندہ مت کیجئے آپ کہیے کہ ہاں اس کا رول ایک تو جو ان کے صحیح کلاکار کا رول ہے وہ زیادہ بہتر رول تھا وہ بڑا رول تھا جیسا کہ سکرپٹ تھا اور ہونا بھی چاہیے ویسا لیکن اب یہ کہہ دینا کہ اس کی وجہ سے جو ان کا دوسرا ساتھی ہے وہ پٹ گیا وہ پٹ گیا ہے یہ مجھے تھوڑا سا تچھ لگ آپ کو لگتا نہیں تک نہیں کرنا چاہیے تھا رول ان کو نہیں میں اس بات کا مجھے گرب ہے کہ انہوں نے کیا کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ رول کیسا ہے ان کو معلوم تھا کہ ان کا رشتہ آدھی چوبڑا کے ساتھ جو کی پروڈیوسر نے فلم ہے ان کے ساتھ بہت اچھا ہے آدھی چوبڑا نے کہا کہ یہ فلم کرنی ہے انہوں نے کہا میں کروں گا اور تیسری بات یہ کہ یہ جانتے ہوئے کہ ان کا رول کم ہے پھر بھی انہوں نے کیا اگر وہ نہ ہوتے اس فلم میں تو کہانی نہیں دیا پھر آپ کو لگتا کہ یہ دھوم وان دھوم ٹو ڈاؤن وان ڈاؤن ٹو تو یہ سب جو بند رہی ہے اس سے کمپیرزن شروع ہو جاتا لوگوں کا کہ یہ اچھا تھا بورا تھا تو آپ کو لگتا نہیں ہے ایک ایک کریٹیو آدمی کو یہ چھوٹ ہونی چاہیے کہ وہ کیا چیز بنانا چاہتا ہے دھوم وان بنائے دھوم ٹو بنائے دھوم ٹری بنائے ڈاؤن وان ٹو ٹری بنائے اس میں کیا برائی ہے کمپیرزن ہوگا آپ اچھے ڈاؤن تھے تھے یا دوسرا ڈاؤن اچھا تھا اب یہ ہم نے کہنا میرے لئے ٹھیک نہیں کمپیرزن تو ہم لوگ کر لیتے ہیں آپ نے کہا یہ وایت بات ہے یہ ان کا نظریہ ہے یہ فرحان اکتر کا نظریہ ہے یہ شاروخ خان کا نظریہ ہے کہ وہ کس طرح اسے انٹرپیٹ کرتے ہیں اور یہ باقی سب لوگوں اوپر نربار ہیں کہ وہ اسے پسند کرتے ہیں یا نہیں شاروخ خان کی جب بات آتی ہے میں اٹھانا چاہتا تھا بات میں تھوڑا پر آپ نے نام لے دیا کہ ہمیں بھی دیکھ رہے ہیں آج کل چل رہا ہے KBC 3 آپ ہی کے نام سے شروع کرتے ہیں ہم جی ہیں سپر سٹار شاروخ خان بیٹھا کسی چیئر میں میں نے ابھی تک صحیح معنوں میں دیکھا نہیں ہے پرابجی لیکن آنے والے دنوں میں میں دیکھوں گا پر اس میں کیا خرابی ہے میں تو کر نہیں رہا ہوں سٹار ٹی وی کو KBC کرنا تھا انہوں نے شاروخ کو چنا آپ نے منع کر دیا تب چنا نا ہاں جی میں میں نہیں کر سکا اسے کیونکہ آپ کو لگتا ہے بہت کر لیا یہ سب یہ کمکھائرزن جو ہوتا ہے آپ کا شاروخ خان بار بار لگتا ہے کہ آپ کا نام بینہ لیے کوئی کام کرتے نہیں ہو یہ تو زیادتی کر رہا ہے پرومو دیکھ لیجی آپ میں نے تو دیکھا نہیں پرومو تو کیا ہے آپ اپنے بیٹے کے علاوہ ان کو بھی اپنا کمپیٹشن مانتے ہیں نہیں آپ کیا ہے پرومو میں پرومو میں کہا ہے کہ امیج جی ہے سپر کلاکار میں ہوں کچھ اور اس طرح کی ایک رائم ہے پورا میں نے دیکھا نہیں ہے لیکن اگر کئی بھی دیا ہو تو کیا برائی ہے اور کل بھی کہہ رہا تھا کہ امیج جی ہمارے دیکھیں گے تو اس کے بعد کومنٹس کریں گے ابھی شیخ نہیں کہا ہاں میں دیکھوں گا تو ضرور اگر ملیں گے ابھی شیخ جی نے کومنٹس دیکھیں گے تو انہوں نے میرے لیے آپ کا کومپیٹشن ہے کہ نہیں ہے کومپیٹشن نہیں ہے اسے کہنا چاہیے اسے رائیولری کہنا چاہیے میں نے آپ سے ایک بات پوچھنا بھول گیا جیسے گروہ فلم آئی اس کے اندر آپ کی ہونے والی پتر بدل کا رول آپ نے اس کے رول کے اوپر کبھی کومنٹس نہیں کیا آپ تو کر سکتے ہیں نا نہیں میں نے کئی بار کہا اور میں نے شویرہ سے سوائم کہا بھی کہ جس طرح کی یہ مدرائے میں نے اس فلمیں آپ کی دیکھیں اس طرح کی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی اور ان کا جو کام تھا اس فلم میں وہ بہت زیادہ سرانی تھا کئی جو آلوچک ہیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایشوریا کا کام جو ہے وہ ابھی شیخ سے بھی بہتا ہے گروہ کا کیریکٹر ایج ہو رہا ہے تو ساتھ ساتھ وہ بھی ایج ہو رہا ہے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے ایک مہلہ کے لیے خاص طور سے ہماری فلم انڈسٹری میں مہلائیں جو ہیں وہ ایج نہیں کرنا چاہتی ہیں رول ایسا نہیں لینا چاہتی جس میں ان کا بڑھاپا دکھایا جائے تو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے لیے بہت ہی بریو ڈیسیشن تھا کہ وہ ایک ایسا رول کریں اور پھر اسے اتنی خوبی سے نبھائے آپ کو لگتا ہے کہ گروہ جو ہے ان کے آنے والے زندگی کا رہیرسل بھی تھا ہو سکتا ہے بالکل آپ نے دیکھا اس کو آپ کو لگتا ہے رہیرسل تھا اگر رہیرسل تھا تو مجھے رہیرسل بہت اچھا لگا ایک بات آپ پوچھوں گا جیسے آپ نے جیہا جی کے ساتھ شادی کی اس کے بعد انہوں نے سلم میں کام نہیں کیا ابھی واپس آئیے تو آپ کیا لگتا ہے ابھی شیخ یہ تو ابھی شیخ اور ایشواریا پہ ہے جیسا وہ واپس میں چاہیں میری طرف سے کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے اور نائی مجھے یہ سمسیہ کا وشائے ہے اس میں لگتا ہے کہ کسی اور ہیرو کے ساتھ تو کام شاید نہیں کریں کیوں نہیں کریں کیا اس میں ہو رہی ہے پرچی تو آپ کے ٹرپل اے کمپنی ہیں فور اے کمپنی ہوگی نا آپ تو تو کیا اس میں چار پانچے اور اے لگتا ہے اب ای بی سی ایل ریوائی ہوگی پرڈکشن ناؤس آپ بنائیں گے اب ایسی فلم کچھ سوچ رہے ہیں جس میں ابھی شیخ بھی ہوں ابھی تاب بھی ہوں جیہا جی بھی ہوں اور ایشوارا جی بھی ہوں ضرور یہ تو بہت اچھا ایڈیا دیا ہے امر سنگھ جی بھی ہوں بہت اچھا ایڈیا دیا آپ نے میں ابھی جا کر کے طورت اس بات کو ابھی سوچا نہیں ہے لیکن آپ نے ایڈیا اچھا دیا اور دسٹیبوٹر آپ کے اور پانچ میں یہ بھی ہیں کہ آپ دوستوں میں کون وہ آپ کے فلم دسٹیبوٹ کر رہے گی وہ بھی اب انڈیٹینمنٹ فیل میں ہے میں نے سنا کہ آپ کانسٹ کرنے جا رہے ہیں ورلڈ ٹور کے اندر جولائی کے اندر جیہاں ایسا ہم لوگ نے وچار کیا ہے جولائی آگست میں ہم لوگ جانے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں ایشوری ہوں گی ابھی شیخ ہوں گے اور دو چار اور کلاکار ہوں گے جن کے ساتھ ابھی باتچیت چل رہی ہے جیسے ہی وہ پکے ہو جائے جولائی تو اتکار شادی اس سے پہلے ہو جائے گی اب کیا معلوم یہ تو ابھی تیتھی نکلی نہیں ہے ابھی تک آپ کو لگتا ابھی کب ڈیٹ کوئی فکس نہیں کیا ایشوری کے پریوار تھا وہ بامبے میں نہیں تھا ابھی ابھی حالی میں ان کے پتا واپس آئے ہیں سب بیٹھ کر کے ہم لوگ بیچائر میں مرش کریں گے کہ کون سی تیتھی پر وہ کچھ تیتھی نکالی جائے گی اس پہ کر دیا جائے گا میں دیکھ رہا ہوں کہ یو پی میں آج کل بڑا پرائم ہے آپ کو ایڈویٹیزمنٹ کر رہے ہیں جی 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 ان کی سرگار کے اوپر کیونکہ اگر اخواروں میں پڑھیں تو ہر قسم کے اکرمنٹ ہو رہے ہیں جی ہاں جی کتاب بچیں جیسے ان کے لئے فیس ڈیفیکٹ کو ہے وکٹری میں کنمر کرنے جا رہے ہیں یہ پولٹیکل میسیج کیوں دے یہ آدیش نہیں ہے اور کیونکہ میں یو پی ڈیولپنٹ کانسل کے دوارہ اتر پردیش کا برینڈ ایمبیسٹر بنایا گیا ہوں تو یہ میرا کرتا بھی بنتا ہے کہ اتر پردیش کے بارے میں جو وہاں کام ہو رہا ہے یا اس کا جو پرچار ہے اسے نکیول دیش کے اندر باقی جگہ برینڈ ایمبیسٹر شپ جو کرتے ہیں اس کے پیچھے کمرشل ریدن ہوتے ہیں میں نے پیسہ بہت کمانا ہے اس میں تو آپ کنونسٹ ہیں کہ اتر پردیشی سرکار جو آپ کے دو اچھا کام کر رہے ہیں مانیٹری کا سوال ہی نہیں اٹھتا آپ کو کنونسٹ ہیں کہ یو پی کی سرکار اچھی چلا رہے ہیں جو آپ کو درشے دکھائے دی رہا ہے ہمارے کمرشل میں وہ بلکل ویسا ہی ہے اور جو میں بول رہا ہوں اس میں میں پوری طرح سے سہمت ہوں اور کرنے چاہوں اور بھی آنے والے ہیں ہو سکتا ہے اگر اتر پردیش سرکار نے ایسا کہا مجھ سے کرنے کے لئے تو میں آواز کروں گا تو اس کے بعد لگتا ہے کہ آپ کیمپین کرنے کے لئے کہتا ہو نہیں کیمپین میں راجنیت تو میں کرتا نہیں ہوں کیونکہ راجنیت میں میں ہو نہیں راجنیت سے دور رہتے ہیں آپ راجنیتاؤں کے ساتھ رہتے ہیں وہ میرے متر ہیں واقعیوں کے ساتھ تو کسی دکھائی نہیں دیتے آپ بلکل کئی بار بالا صاحب کے ساتھ یا کئی بار دکھائی دیتا ہوں تو اب یہ رکھتا ہے کہ اب مطاب بجل کو ہم ایکٹر کے روپ میں یادتر دیکھیں گے پولیٹیشنگ روپ میں نہیں دیکھیں گے میں راجنیت تو مجھے آتی نہیں اور نائی میں کرتا آپ نے جوائن کر کے چھوڑ دی ہاں وہ چھوڑ دی ایک بٹر ایک سیدن تھا نا رگریٹ ہے نا اس کے اوپر کیا آپ نے کیوں جوائن کی نہیں یہ اس بات کا رگریٹ نہیں ہے میں اس بات مجھے گروہ ہے کہ میں نے جوائن کیا راجی جی نے مجھ سے کہا میں آیا مجھے گروہ تھا کہ میں جیتا میں کسی حد تک کچھ حد تک اپنی جو کنسٹیٹونسی ہے علاوات کی اس کو کچھ حد تک میں ان کے ساتھ کام کر سکا لیکن وہ میرے بس کی بات نہیں ہے میں انکوالیفائیڈ تھا تو بیٹا نے بیٹا نے جو گروہ میں کیا آپ کر سکتے تھے نا وہ سب کے دوسرے تو بیٹا آپ نے بتایا نہیں تھا نا کی کسی کرتے تو وہ آٹ جو آپ نے بیٹے میں دیکھ لی انہیں ہر کام کیے جو پولیٹیشن کو انڈسٹری دو کرنے چاہیے وہ آپ بھی سیکھ سکتے تھے کلاکار کرنا چاہیے سوڑی کم ہی ہے یہ سب نہیں سکتے اس لئے آپ چھوڑ کی جلے گئے وہاں سے آپ ہمارے سٹوڈیو میں آئے بہت بہت دنیواز بہت دنیواز تو یہ تھی آج کی ملاقات سیدھی بات کا یہ کارکم آپ کو کیسا لگا آپ اپنی رائے ہمیں ایمیل کے ذریعے بھی بھی بھیج سکتے ہیں ہمارا ایمیل کا پتا ہے sb.aajtuk.com اگلے ہفتے آئے گی باری ایک اور ہفتی کی انظار کیجئے تب تک اور دیکھتے رہیے آج تک